ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کار میں کہیں جا رہی تھی اچانک اس عورت کی نظر ایک بڑھے آدمی پر پڑی جو کہ اُبلے ہوئے انڈے بیچ رہا تھا عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اُبلہ ہوا انڈا کھانا ہے شوہر نے اس بڑھے آدمی کے پاس اپنی کار روکی اور اس سے پوچھنے لگا بابا جی ایک انڈا کتنے کا دے رہے ہیں وہ بڑھا آدمی بولا کہ جی بیس روپے کا ایک انڈا ہے یہ سن کر تھوڑا سخت لہجے میں وہ شخص بولا کہ تم مہنگے دے رہے ہو کچھ سستے کرو تو ہی میں یہ تم سے انڈے خریدوں گا وہ بڑھا نہایت ہی دھیمے لہجے میں بولا کہ جتنا آپ کو مناسب لگے آپ ان انڈوں کا اتنا ہی دام دے دیں اس نے پچاس روپے کا نوٹ نکالا اور بڑھے کو تھماتے ہوئے بولا کہ پچاس کے تین دوگے تو ہی میں لوں گا ورنہ میں جا رہا ہوں بڑے آدمی نے یہ سوچ کر انڈے اتنی ہی قیمت پر اس شخص کو دے دیے کہ ایک تو صبح سے کام نہیں چل رہا ہے اب کہیں یہ گاہک بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے اس شخص نے انڈے پکڑے اور بڑے ہی فخریہ انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا اگلے ہی دن اس کی بیوی نے زد پکڑ لی کہ آج اسے پیزا کھانا ہے اس کا شوہر اسے پیزا کھلانے کے لیے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا بیوی نے اپنی پسند کا پیزا آرڈر کر دیا اور اس کا شوہر ریٹ لسٹ سے پیزے کی قیمت کا اندازہ لگانے لگا تھوڑی دیر کے بعد پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک ویٹر ان کا پیزا ایک بڑی ٹری میں سجائے آ گیا اور ان کے سامنے میز پر لاکر رکھ دیا اور ایک مسنوی سی مسکراہت اپنے چہرے پر لاتے ہوئے انگریزی میں بولا انجوائی یور فوڈ میڈم پھر دونوں نے مل کر بڑے مزے سے پیزا کھایا کھانے کے بعد بیوی نے کولڈ رنگ کی فرمائش بھی کر ڈالی جب وہ سب کچھ کھا پی چکی تو شوہر نے بل منگوایا تو ان کے انیس سو روپے بن چکے تھے تو شوہر نے پرس میں سے دو ہزار نکالا اور ویٹر کو دیے اور مسکراتے ہوئے بولا کیپ دچینج پھر ویٹر اسی فرضی مسکراہت کے ساتھ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اس کی بیوی جو یہ سب نوٹ کر رہی تھی اسے اپنے شوہر کا اس بڑے غریب کے ساتھ کیا ہوا برتاو یاد آ گیا اور وہ اپنے شوہر سے بولی کہ کیا آپ اپنی کامیابی اس بات میں سمجھتے ہیں کہ جس بڑے انڈے بیچنے والے کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے تو اس کا آپ نے حق مار لیا اور جو پہلے ہی بڑے ریسٹورنٹ بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو سو روپے زیادہ دے دیئے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر جو کہ ایک تلخ حقیقت کا عکس کر رہی تھے اس کے شوہر کا سر شرم سے جھگ گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا پیارے دوستو یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کسی غریب ٹھیلے والے سے کچھ خریدتے ہیں تو چند روپوں کی بچت کے لیے منٹوں تک اس سے بحث کرتے ہیں مگر جب کسی بڑے شاپنگ مال یا ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو نہ صرف چیزوں کی مو مانگی قیمت ادا کرتے ہیں بلکہ اپنی امیری کا اظہار کرنے کے لیے اضافی رقم بھی دے دیتے ہیں دوستو اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازہ ہے تو اس کو فضول خرچوں میں اڑانے کی بجائے اپنے آس پاس کے غریبوں کے کام آئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مصبت تبدیل علائے کی اور آپ کو پسند بھی ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر بھی ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ